بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سے میٹھے کی ریسپی شیئر کروں گی آج میں بنا رہی ہوں کریمی فروٹ کوکٹیل ڈیزرٹ جو کہ بہت مزیک ہی بنتی ہے آپ اس کو رمضان میں افطار کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور اید پہ بھی آپ کو میٹھے کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا جن بہن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ ضرور کر لیں اور بیل کی آئیکون کو دبانا بلکل نہ بھولیے گا نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے اتنا جھٹ پٹ بننے والا میٹھا آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کریمی ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بڑا کیک چاہیے تین کریم کے پیک لیے ہیں میں نے آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں ایک بڑا فروٹ کوکٹیل کا ڈبا لیا ہے اور چینی ہسوے ضرورت استعمال کریں گے یہاں پہ میں نے لارچ سائز کا کیک لیا ہے اور اس کو کرمبل کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لینا اس کو یہاں پہ میں نے کریم کو ایک باول میں نکال لیا ہے اور ہسوے ضرورت چینی شامل کر رہی ہوں تقریباً پانچ ٹیبل سپون شامل کیے ہیں کیونکہ کیک بھی میٹھا ہے چینی حل ہو گئی ہے کریم میں اب میں کریم کے اندر یہاں پہ جو کرمبل کیا ہوا کیک ہے اس کو شامل کروں گی تو یہ سارا شامل کر دوں گی میں کیک تھوڑے تھوڑے بیچز میں شامل کروں گی اس کو مکس کروں گی ہلکی ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے ہم نے کیک کو کریم کے اندر بہت لائٹلی مکس کرنا ہے ہم نے بلکل اس طرح یہاں پہ میں نے فروٹ کاکٹیل کا ایک ڈببہ لے لیا ہے اور اس میں سے ہم میں فروٹ کاکٹیل کو کریم کے اندر شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سیرپ بھی شامل کریں گے ساتھ ہی کیونکہ اس کے اندر شگر ہوتی ہے اور کیک بھی ہمارا میٹھا ہے اسی لئے میں نے کریم کے اندر چینی بہت کم شامل کی ہے آپ میٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق چک کر کے یہاں پہ میں نے فروٹ کو بھی شامل کر دیا ہے کریم کے ساتھ اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا میٹھا ہے اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں نے کریمی کوکٹیل ڈیزٹ کو سرونگ باول میں نکال لیا ہے اب میں تھوڑے سے جو فروٹ کوکٹیل کے میں نے فروٹس سیو کر لیا تھے ان سے میں گارنش کر رہی ہوں فروٹس کے پیسیز کو آپ جس طرح سجانا چاہیں آپ کے اپنی پرزی پہ ہے کھانوں کو ہمیشہ خوبصورت بنایا کریں بہت ہی اپیلنگ لگتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تو سینٹر میں میں نے چیری کو رکھ دیا ہے اور فروٹس کو میں اس طرح سائیڈز پہ ڈال دوں گی ڈیفرنٹ کلرز بہت خوبصورت لگتے ہیں ڈش کے یہ دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ جھٹ پٹسی بننے والی کریمی ڈیزرٹ کی ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا کومیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس رمضان میں افتار پارٹیز پہ اس میٹھے کو بنائیں اور دادے سمیٹے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ